حضرت عمر کو بھیج دے اللہ بہت مہار بات پیش کرتا ہوں جعوید شاتی صاحب کو یہ مشاعر اپنے آخری پیدان پر آ چکا ہے بہت زیادہ گفتو کرنا بھی آپ کی سماعت پر بار جیسا ہو جائے گا اس لئے میں آج کی اس محفل کے آخری شاعر علی جناب عبدالباہد انساری صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ وقت بکھرے ہوئے موتی نہ پی رونے دے گا یعنی ہم سب کو کبھی ایک نہ ہونے دے گا وقت بکھرے ہوئے موتی نہ پی رونے دے گا یعنی ہم سب کو کبھی ایک نہ ہونے دے گا وقت جو ریشموں اور تلس کے بچھاؤنے دے گا سوچنا یہ بھی ہے کیا چین سے سونے دے گا وقت جو ریشموں اور تلس کے بچھاؤنے دے گا سوچنا یہ بھی ہے کیا چین سے سونے دے گا وار دشمن جو کرے گا تو کرے گا کھل کر دوست مارے گا تو احساس نہ ہونے دے گا میں آپ کے انبر بیداری چاہ رہا ہوں جس طرح سے نات پاک میں آپ نے عبدالباہد انساری صاحب کو سمات کیا ہے یہ محفل پہلے شاعر سے ابھی تک اسی پوری بیداری کے ساتھ آپ لوگ اس محفل کو کامیاب کرنے میں لگے تھے آخری شاعر ہیں تو اسی طرح بیدار ہو جائیں یہ آخری شعر ان کے لیے پڑھتا ہوں وقت بکھرے ہوئے موتی نہ پیرونے دے گا یعنی ہم سب کو کبھی ایک نہ ہونے دے گا وقت جو ریشموں اور تلس کے بچھاؤنے دے گا سوچنا یہ بھی ہے کیا چین سے سونے دے گا وار دشمن جو کرے گا تو کرے گا کھل کر دوست مارے گا تو احساس نہ ہونے دے گا آج موقع ہے نہا لو یہ ندی کا پانی سر سے اونچا جو ہوا ہاتھ نہ دھونے دے گا آج موقع ہے نہا لو یہ ندی کا پانی سر سے اونچا جو ہوا ہاتھ نہ دھونے دے گا میں چاہ رہا ہوں کہ اس محفل کے آخری شاعر کا ایک ایک شخص زوردار تعلیوں سے استقبال کریں مہترم بھائی بن سالیس آپ سے میں گزارس کرنا ہوں وہ مائنگ پتہ سکتے ہیں اجازت ہے اجازت اسلام رہیں گا اسلام رہیں گا میں مبارک باد آپ کو سب سے پہلے آپ کو مبارک باد پیش کر دوں پاک سے آپ لوگوں نے مشاعروں کو زندہ رکھا اور جتنے شورہ بھی جن شعروں نے بھی پڑھا آپ نے سب کو اپنی بھرپور محبتوں سے نوازا آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کے مزاج کی بات کروں گا اور ایک بات ارز کر دوں میں ہنگاموں کا شاعر ہوں سنجیدگی سے کوئی سنتا ہے تو میں شیر پڑھ نہیں پاتا ہنگامہ ہوگا تو میں شیر پڑھ پاؤں گا اب یہ جو چیر پر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو شریک ہیں یہ ڈائز جو ہے معذرت کے ساتھ ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی حصے دار ہیں اس مشہرے کے آپ بھی بھولیں یہ کیامرہ لگا ہوا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ جو جسموں کی فصیلیں تنی ہوئی ہیں یہ جو جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ بھی اس مشہرے کے حصے دار ہیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی اگر بات ہو آپ کی دل کی بات اگر ہو تو آواز میں آواز ملائے بات کی تائید کریں آپ بھی تھوازہ شریک ہو جائیں اب میں شروع کروں اپنے سفر کا آغاز کروں اس امید پہ کروں کہ آپ سنوگے یہ ہنگامہ چاہیے میں زندہ قوم میں زندہ قوم کا نمائندہ ہوں زندگی چاہتا ہوں اس کے توصفات فرمائے دیکھیں چار بزرہ جی ہے نائے پہلے تعلیم سے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے ابھی دوسرا مصرہ بتائے گا تم کتنا سننا چاہتے ہو پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جلم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جلم سے تم موڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زندیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی ترہاں تو جوڑا با 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 جاؤ گے اچھا ٹھیک اللہ سلامت رکھ آپ نے ان چار مسئلوں پر مجھے بتا دیا کہ مجھے کس طرح کے شیر پڑھنا ہے اور کتنی دیر تک یہاں مجھے کھڑے رہنے ہیں پہنچوں گے پہلے تادیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زندیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی ترہاں تو آردی جاؤ گے ورنہ دھاگے کی صاحب جشت صاحب عزاز یسو مطی تائی تھاکرے تشریف رکھتی ہیں آج انہی کے عزاز میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے چار مصرے پڑھتا ہوں سمات فرمائے ایک کردار ہے شاعری اشارے کا نام ہے میں مصرے پڑھوں گا آپ اس کردار تک خود ہی پہنچ جائیں گے کیا بات زلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے کیا بات زلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے دوسرے مصرے پہ تو آپ کو بولنا پڑھیں گے کیا بات زلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے زلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے چاروں طرف اسلام زمین پر دعویٰ چاروں طرف اسلام سبحان اللہ اسی کردار کے لیے پڑھ رہا ہوں سمات فرمائے زلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے پھر اولو شدہ تو ہم نے دیکھا ہے پھر انہوں شجدہ کو ہم نے دیکھا ہے تیرا بھی انجام زمین ظلم کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے پھر اولوک شجدہ کو ہم نے دیکھا ہے تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے اور یہ چار مصرے بھی سمائے ہیں تائی جی آپ چونکہ ہماری نمائندہ ہیں اس علاقے کی نمائندہ ہیں تو آپ یہ چار مصرے خاص طور سے سن لیں اور ہماری طرف سے ہم مسلمانوں کی طرف سے سبا میں یہ چار مصرے پڑھ بینا ہے ہاتھوں میں مسلحے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں ہاتھوں میں مسلحے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں بارود بچھاتے ہیں ہتھیار بنانے کا ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا ہم لوگ نمازی ہیں کیا بات ہے بہ بہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 محاضی ہیں میسوات بناتے ہیں کیا بات ہے زندہ ہاتھوں میں مسلحے بہ بہ ہاتھوں میں مسلحے اور ذکر خدا لب پر یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں ہتھیار بنانے کا الزام نہیں دینا ہم لوگ نمازی ہیں میسوات بناتے ہیں میسوات بناتے ہیں یہ جو ایک کردار ہے جسے بہت خوفزدہ ہیں لوگ بڑی شکائیں تھے اس کے لئے کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کیا بات ہے ہمارے ہاں کسی کسی کو اگر حقیر جاننا ہے اور کسی کی نفی اگر کرنا ہے تو اس کے لئے جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک رکات کا ہے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بم باروتو بندو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار ہمیں ایسے عطا کیا ہے اگر ہم سلیکے سے استعمال کریں تو آج بھی کائنات پر غالب آ سکتے ہیں کیا بات ہے اب وہ جو کردار ہے ہمارے لئے کوئی اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے دیکھئے میں پیس کرتا ہوں ہم صبر و رضا والے کیا بات ہے جو لوگ کھڑے ہیں اگر آپ کو شاعری سمجھتے ہیں تو آپ بھی شرح ہو جائیں ہم صبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے کیا بات ہے لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں کیا بات ہے ہم صبر و رضا والے ہم لوگ دعا والے لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے سلطان بدل دیں گے بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے جیسا ماحول مجھے چاہیئے تھا ایک نظر مجھے سنانی ہے میں اس لیے اتنی ساری محنت کر روہ متفرک اشار پڑ بھئیہ 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 متفرق اشار اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا ماحول بن جائیں تاکہ جب مجھے آپ کو جہاں لانا ہے آپ وہاں آ جائیں تو وہ منظر مجھے آپ کو سنانی ہے برما کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سنی شیئر سنے یہ سارے معاملہ جو پوری کائنات میں پوری دنیا میں جیور ہو رہے ہیں میں ایک لذب تمہاری طرف سے پڑھنا چاہتا ہوں میرے جذبات بھی ہیں تمہارے جذبات بھی ہیں وہ پیش کرنا ہے اور آپ کا گصہ میں دیکھنا آپ کا کروت دیکھنا چاہتا ہوں یہ مشاہرہ میڈیا کوریج کر رہا ہے پوری دنیا میں بتایا جا رہا ہے اس نظم کو ویسا سن لیجئے اس کا ویسا استقبال کر لیجئے تاکہ پوری دنیا میں لوگ دیکھیں تو بتائیں کہ امروطی کے مسلمانوں نے برما کے تعلق سے اسلام بخالفین لوگوں کا احتجاج کس طریقے سے درج کروایا ہے جب میں نظم پڑھوں گا یہ آخری چار میں سے سن لیجئے کیونکہ تائی جی بیٹھی ہیں اور قومی ایک جہتی ہے کہ حوالے سے بھی یہ بہت سارے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں میں کسی کے نام سے واقف ہوں کسی کو نہیں جانتا تو میں مشترکہ تمام لوگوں کا شکریہ ادھا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جتنے مہمان بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ یہ میرا بھائی جاوید اس سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پورے ملک میں کہیں نہ کہیں ملاقات مشاورے میں ہوتی رہتی ہے تو اس سے اگر کوئی معاملہ رہا تھا ہم اس کو بادنے سمجھ لیں گے حب الوطنی تائی جی حب الوطنی کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں آپ تائید کریں گے میں بولوں گا آپ تائید کریں گے سماتھ فرمائے دیش قردش من چائے ہمارا بھائی ہوں کیا بات ہے کیا بات نہیں بولوگے 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 تیسرے چوتھے مسرے پر بولوگے دیش کا دشمن چائے ہمارا بھائی ہوں کیا بات ہے وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے کیا بات ہے دیش کا دشمن چائے ہمارا بھائی ہوں وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت پا زد پہ آڑے تو پاکستان بھی لیں گے زد پہ آڑے تو پاکستان بھی لیں گے دیش کا دشمن چائے ہمارا بھائی ہوں وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا زد پہ آڑے تو پاکستان بھی لیں گے زد پہ آڑے تو پاکستان بھی لیں گے لیں گے ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں پیارے ہندوستان کا جلوہ زندہ بات ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں پیارے ہندوستان کا جلوہ زندہ بات ساری دنیا کے جھنڈوں سے پوچھا ہے اسی لیے تو اپنا تیرنگا زندہ بات اسی لیے تو اپنا تیرنگا زندہ بات صدر صاحب استقبال کر رہے ہیں بھائی زندہ بات اسی لیے تو اپنا تیرنگا زندہ بات ہماری یشم مطی تائی جی جو ہے وہ بھی استقبال کر رہے ہیں زوردہ تعلیوں سے تیرنگا زندہ بات بھائی اکبال بھائی اکبال صاحب جاوید صاحب کے جی انایت مقرر انایت ہندو مسلم سکھ عیسائی کہتے ہیں پیارے ہندوستان کا جلوہ زندہ بات ساری دنیا کے جھنڈوں سے اوچا ہے اسی لیے تو اپنا تیرنگا زندہ بات اسی لیے تو اپنا تیرنگا تیرنگا زندہ بات تیرنگا زندہ بات تیرنگا زندہ بات حب بلوطنی خود اسلام سکھاتا ہے بے شک بے شک جس دھرتی پہ ہو اس کا اعلان کرو بے شک پیدا واحد یہ تو حدیث نبوی ہے اپنے وطن پر جانو دل قربان با 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 قربان کرو اپنے وطن پر جانو دل قربان کرو قربان کرو بہت شک اللہ سلامت رکھ آپ میری حاضری حلال کرنے میں مدد کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مشاہرہ شروع سے ساجد سیڑ صاحب کی صدارت میں پوری کامیابی تک پہنچ چکا ہے میں ایک چیز رہ گئی یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مجی بھائی یہاں بیٹے ہیں بومبیز یہاں ہیں مشاہرہ میڈیا اس وقت پوری دنیا میں یہ مشاہرے کو کوریج کرتے ہیں اور پوری آپ کے اس مشاہرے کو اس زمین کے اس کامیاب مشاہرے کو ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر وہ لوڈ کر کے یادگار کر دیں گے تو ایک مرتبہ زوردار تعلیہ ہمارے مجی بھائی ان کی ٹیم عرفان بھائی اور مشاہرہ میڈیا کے لیے زوردار تعلیہ بہت بہت شکریہ دوستو سمات کریں ایک نظم کے لیے مجھے حکم ہے کبھی لو جہاد کے نام پہ کبھی آزان کے نام پہ کبھی گورکشک کے نام پہ اب یہ برما میں بھی جو ہو رہا ہے یہ اس ملک پوری دنیا کی کچھ دو چار ملک ہیں جن کی کڑی مل کر یہ سب سارے کام یہ سارے کھیل ہو رہے ہیں صرف اسلام کو ضرب لگانے کے لیے اسلام کو خطرے ملانے کے لیے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اب ایک نظم میں پڑھتا ہوں امرواتی میں امرواتی والیوں بتائیں گے کہ مجھے یہ نظم ملک میں اور جگہوں پہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے پڑھیں مکڑے سے ہی مکڑے سے ہی مجھے لگ جانا چاہیے کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے اسلام رہے گا آپ چاہتے ہیں نا کہ رہے گا تو میری تائید ہونی چاہیے اسلام رہے گا اسلام رہے گا کچھ لوگوں کی چاہتے ہیں کہ اسلام رہے باقی کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں نہیں نا کہاں چاہتے ہیں بولیں گے اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا ناکپور میں یہ لوگ تھے انہوں نے مجھے فرمائش کی اس نے نظم کی میرے دماغ میں نہیں تھا کہ مجھے یہ نظم پڑھ لی ہے ناکپور میں یہ لوگ تھے ان لوگوں نے یہ نظم سنی تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ نظم ضرور پڑھنا اس لئے میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ وہ کلیپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ناکپور کے لوگوں نے اس نظم کا کیا سبردست استقبال کیا تھا اب یہاں مجھے دیکھنا ہے اسلام رہے گا دھر گھر میں رہے گا یہ سرے آم رہے گا دنیا میں صدا مذہب اسلام رہے گا جب تک میرے سرکار کا پیغام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر اسلام رہے گا پابندیاں لگاؤ ہمارے بیان پر اور انگلیاں اٹھاؤ بینالی ازان پر اور انگلیاں اٹھاؤ بینالی ازان پر بینالی ازان پر جب تک رہے گا کلمہ ہماری زبان پر اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا غریب نواز کی تاریخ سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے عجمیر شریف کی تاریخ سے آپ لوگ واقف ہوں گے اتھر پردیس اس ملک کی سب سے بڑی ریاست جو ہے اتھر پردیس وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے ایک شیر ایک بند پڑھتا ہے کیا بات نہیں نہیں اس میں دو نام ہیں ایک کو تو سمجھ میں آ گیا ایک کی سمجھ میں نہیں آ گیا اس کو سمجھانا ہے پڑھیں اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھیرے گا سب چھوڑ کے اجمیر کی گلیوں میں پھیرے گا تجھ دن کیلئے خاجہ کی خدمت میں رہے گا تجھ دن کیلئے خاجہ کی خدمت میں رہے گا خدمت میں رہے گا چوگی سے ملے گا تو یہ یوکی بھی کہے گا اسلام رہے گا سبحان اللہ میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اچھا عمران صبح عمران اسلام رہے گا اسلام رہے گا ہمارے اکبال صاحب صاحب اور ہمارے جاوید شاید صاحب کی محنت رنگ لا رہی ہے ان کا یہ مشاعرہ پوری طرح کامیاب ہے ماشاءاللہ پوری کامیابی کے ساتھ یہ مشاعرہ اپنی بلندیوں کی طرف رواں دمائیں آپ سماعت کریں محترم واحد انساری صاحب سن کا قلام مقرر انعیت کریں اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا اسلام رہے گا سب چھوڑ کے اج میرے کی گلیوں میں پھرے گا سب چھوڑ کے اج میرے کی گلیوں میں پھرے گا کچھ دن کے لیے خواجہ کی خدمت میں رہے گا جوگی سے ملے گا جوگی سے ملے گا تو یہ یوگی بھی کہے گا اسلام رہے گا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا جب تک کہ یہاں صاحب ایمان رہے گا جب تک کہ یہاں کوئی مسلمان رہے گا جب تک ہمارے چینوں میں قرآن رہے گا اسلام رہے گا دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے یا بات ہے بے شک دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے اسلام رہے گا دنیا کی تیرگی میں اجالا یہی تو ہے قرآن اور خدا تا حوالہ یہی تو ہے قرآن اور خدا تا حوالہ یہی تو ہے حوالہ یہی تو ہے جس کو نبی نے گود میں پالا یہی تو ہے اسلام رہے گا اسلام رہے گا اسلام